دوستو یوں تو ٹک ٹوک کے ذریعے کئی لوگ فیمس ہوئے تھے لیکن ٹک ٹوک کے بین ہونے کے بعد سب کی گروتھ رک گئی تھی لیکن ایک ایسا بھی سوشل میڈیا اسٹار ہے جنہوں نے ٹک ٹوک سے اپنا سفر اسٹارٹ کیا تھا اور اب وہ ریالیٹی شو کر رہے ہیں جی ہاں ہم بات کرنے والے ہیں مسٹر فیسو کی جنہیں آپ ضرور جانتے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کیسی لائف سٹائل مسٹر فیسو جیتے ہیں اور اب تک کیا ان کا سفر کیسا رہا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے آخر انہوں نے اتنا پیسہ کما کر کیا کیا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ مسٹر فیسو کے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مسٹر فیسو کا ریال نیم شیخ محمد مدسیر فیصل ہے اور نیک نیم مسٹر فیسو ہے مسٹر فیسو کا جن پانچ اکتوبر 1995 کو ممبئی مہاراشترا میں ہوا دوستو فیسو اپنی اسکول کی پڑھائی لیس نیو انگلیش اسکول سے کی جو ممبئی کے باندرہ میں ہیں جس کے بعد رزوی آرٹس سائنس اینڈ کومرس کولج باندرہ ممبئی میں ایڈمیشن لیا جہاں سے انہوں نے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا کولج کے دوران فیسی بطور صرف مین کام بھی کرتے تھے اور اسی دوران بائیکر کا گروپ بنا جس کا نام ٹیم 07 تھا جس ٹیم میں ادنان سیخ، فیس بلوچ، حسنین خان اور سادان فاروخی تھے اور اپنے ٹیم ممبر کے ساتھ انہوں نے ٹک ٹوک ویڈیو بنانا اسٹارٹ کر دیا اور ان کا کافی ویڈیو وائرل ہوئی تھی اب بات کر لیتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں دوستو ویسے تو فیسو پہلے سلسمن کے گروپ میں دکان میں کام کرتے تھے لیکن جب کولج گئے تب اپنے دوستوں کے ساتھ ٹیم بنایا ٹیم 07 اور انہی دوستوں کے ساتھ مسٹر فیسو ٹک ٹوک پہ ویڈیو بنانے لگے اور ٹک ٹک پہ پوری ٹیم وائرل ہوتی رہی اور ان کے ٹک ٹک پہ دس ملین فالوور ہو گئے اس دوران یہ کئی کانٹروورسی میں بھی گھیریں دوستو ٹیم 07 میں سب سے زیادہ فیمس مسٹر فیسو ہی ہیں اور مسٹر فیسو کی سب سے پہلی ویڈیو پہ صرف سکس ہنڈرڈ لائکس آئے تھے لیکن دھیرے دھیرے فیسو ٹک ٹک کے کنگ کہلانے لگے اور کئی کریئٹر کے ساتھ انہوں نے کولاب کیا اور دوہزار اٹھارہ میں ان کے ٹیم 07 کے دوارہ یوٹیوب پہ ایک کور سانگ ریلیز ہوا جس میں یہ سارے دوست تھے اس سانگ کا نام تیرے جیسا یار کہاں اور یہ سانگ کافی وائرل ہوا جس کے بعد ٹیم 07 رکی نہیں اور مسٹر فیسو کی بھی ڈیمانڈ بڑھنے لگی اور دوہزار انیس میں مسٹر فیسو لگاتار میوزک ویڈیو میں دکھیں جس میں کچھ سانگز کا نام ہے تیرے بین کیو فروٹی لگ دی ہے پیاں نہیں کرونا خالی میری گھڑی اور نظر نہ لگ جائے دوستو دوہزار انیس میں ٹک ٹک بین ہونے کے بعد مسٹر فیسو انسٹاگرام پہ ریلز بنانے لگے جس میں مسٹر فیسو کو اور پوپولرٹی دلوائی اور اب ان کے انسٹاگرام پہ 28 ملین سے بھی زیادہ فالوورز ہیں اور دوہزار انیس میں مسٹر فیسو نے اپنا ویب سیریز ریبیو کیا آلٹ بالا جی کے بینگ بینگ سے جس کے بعد اب دوہزار بائس میں انہوں نے خطروں کے کھلاری میں بھی پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے بعد وہ جھلک دکھلا جا تینٹ میں بھی نظر آئیں اب بات کر لیتے ہیں مسٹر فیسو کے ہاؤس کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں مسٹر فیسو نے آٹھ کروڑ کا ایک سندر سا گھر ممبئی مہاراشترا میں خرید لیا ہے اور مسٹر فیسو یہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو چلیے دوستو اب ملواتے ہیں مسٹر فیسو کی فیملی سے تو آپ جیسا اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ مسٹر فیسو کے فادر ہیں اور اس پکچر میں آپ ان کی مدر کو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ مسٹر فیسو کی دو بہنیں بھی ہیں اور بات کریں مسٹر فیسو کے ریلیشنسیپ کے بارے میں تو مسٹر فیسو ابھی انمیرڈ ہے پر سوسل میڈیا اسٹار جنرلز زبیر رحمانی کو ان کی گرل فرنڈ بتایا جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں مسٹر فیسو کی انکم کے بارے میں تو دوستو مسٹر فیسو کی انکم برینڈ ایمبیسٹر سے ہوتی ہے یہ ایک برینڈ کے سکس لاکھ لیتے ہیں اور دوستو مسٹر فیسو ریالیٹی سو کر کے بھی لاکھوں روپیا کما رہے ہیں اور وہیں بات کریں اگر ان کی نیٹ ورث کے بارے میں تو ان کا نیٹ ورث ہے ٹوٹل چودہ کروڑ اب بات کر لیتے ہیں مسٹر فیسو کے کار اینڈ بائی کلیکشن کے بارے میں تو ان کی کار کلیکشن میں پہلی کار ہے جیگور ایکس ای جس کی قیمت ہے پچاس لاکھ روپیا اور دوسری کار ہے ان کے پاس بی ایم ڈابلو سیک سیریز جس کی قیمت ہے ستر لاکھ روپیا اور تیسری کار ہے ان کے پاس رینج روور ویلر جس کی قیمت ہے ستاسی لاکھ روپیا تو اب بات کر لیتے ہیں ان کے بائی کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس رویال انف ہے جس کی قیمت دو لاکھ روپیا اور مسٹر فیسو کے پاس سوزوکی آیا بوسا جس کی قیمت سترہ لاکھ روپیا ہے تو یہی تھی مسٹر فیسو کی لائف اسٹائل ویڈیو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو بھی مسٹر فیسو اچھے لگتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں